اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل اس محمد جواد نواز آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گا اگر آپ کا اپرک اکاؤنٹ ہے اور آپ ان ٹرکس کو اور ٹپس کو فالو کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کا نہ صرف پروفائل بہت زیادہ جلدی گروہ کرے گی بلکہ اگر آپ کو اپرک کے اوپر پہلا آرڈر نہیں آرہا تو انشاءاللہ آپ کو جلد پہلا آجائے گا تو اگر آپ بھی وہ سب کو جانا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا اپرک اور فائیور کے اندر پہلی بات ہے ڈیفرنس یہ آجاتا ہے کہ فائیور کے اندر تو آپ گیک بنا کے چھوڑ دیتے ہیں آپ گیک بنا کے چھوڑ دیتے ہیں لیپ ٹاپ کو آن رکھتے ہو تو آپ کی لائف شو ہوتی ہے جو بھی کلائنٹ آتا ہے پوٹینشل وہ آپ کی پرچیز کرتا ہے آپ کو آرڈر آجاتا ہے لیکن اپر کے اندر سب سے بڑی جو ڈیفکلٹی لیول آتا ہے وہ آتا ہے پرپوزل رائٹنگ پہ کیونکہ آپ کو وہاں پہ آرڈر ملنا ہے بیڈنگ کرنے سے اب بیڈنگ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ پہلی چیز امپورٹنٹ یہ ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ صحیح جوب پر بیڈ کر رہے ہیں اب فار ایزامبل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جوب آئی ہے اس میں لکھا ہوا یوٹیوب آٹومیشن مجھے چاہیے اور اس کے نیچے آپ اس کو بیڈ کرتے ہو اور اس کو جو پرپوزل بیٹھتے ہو وہ بیٹھتے ہو کہ یار میں آپ کو یوٹیوب تھمنیل اچھا بنا کے دے دوں گا تو ایسے کام نہیں بنے گا جوب آئی ہو یہ کہ مجھے آرٹیکل لائٹر چاہیے اور آپ وہاں پہ لکھ کے دے رہے ہو کہ یار مجھے بہت اچھی کوپی رائٹنگ آتی ہے میں آپ کو کوپی رائٹنگ کر کے دے دوں گا ہوتا زیادہ تر یہ ہے کہ آپ ایک دو بڑھتے ہیں اور اس کا کمپلیٹ پرپوزل طریقے سے جو جو اس نے چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پرپوزل ہی نہیں لکھتے جس کی وجہ سے آپ کو کبھی بھی کلائنٹ کا ریپلائی بیک نہیں آتا سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ جس سکل کے اورینٹڈ آپ نے پروفائل بنایا ہے اگر آپ کنٹینٹ رائٹنگ کی گیک کے اوپر پروپوزل بھیج رہے ہیں سوری جوب کے اوپر پروپوزل بھیج رہے ہیں تو کلائنٹ آپ کا پروپوزل پڑھنے کے بعد یا پہلے جیسے بھی ہے وہ اگر آپ کی پروفائل پر کلک کرتا ہے تو آپ کی جو پروفائل ہے اس کے اندر ایجوکیشن کے اندر سرٹیفکیشن کے اندر ایکسپیرینسز کے اندر ڈسکرپشن کے اندر سکلز والے پوشن کے اندر آپ کا اس سپیسیفک کنٹینٹ رائٹنگ کے ریلیٹڈ ایکسپیرینس شیئرڈ ہونا چاہیے میں آپ کو اس کی مثال لیتا ہوں اپنے اپنی جو پروفائل بنانی ہے اس میں آپ نے اپنا ٹارگیٹ رکھنا ہے جتنے بھی سوشل میڈیا مارکٹنگ کے ریلیٹڈ جوب ہیں کہ میں نے انہی کے اوپر اپلائے کرنا ہے اب آپ کو پتہ لگیا کہ آپ نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کے ریلیٹڈ ہی صرف اپلائے کرنا ہے تو جتنے بھی آپ کی پروفائل کے اندر پارٹس ہیں اس کے ڈسکرپشن ہوگی اس کی ایکسپیرینس والا پورشن سرٹیفکیشن والا ہو گیا آپ نے اس ہر ایک چیز کے اندر اپنی سوشل میڈیا مارکٹنگ کے ریلیٹڈ ہی صرف چیزیں ڈال دینی ہے آپ کو دو سال کا ایکسپیرینس ہے تو ڈال دیں میرا دو سال کا سوشل میڈیا مارکٹنگ کا ایکسپیرینس ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو پروفائل پر زیرو ریویوز ہے آپ کو پہلا آرڈ لینا چاہ رہے ہو تو جب کلائنٹ آپ کو پہلے ایک تو پروفوزل آپ بہت اچھا لکھ کے بیج ہوگی جب پروفوزل اچھا لکھ کے بیج ہوگی وہ آپ کی پروفائل پر کلک کر کے دیکھتا بھی ہے اس بندے کا پاسٹ ایکسپیرینس کیا ہے اور پروفائل آپ کی چیک کرتا ہے کہ پروفیشنل ہے تو وہ یہ نمان جا کے دیکھیں آپ پروفوزل جناب صاحب مارکٹنگ پر بیج رہے ہو اور آپ جناب صاحب کنٹینٹ رائٹنگ کرتے رہے ہو آپ نے پروفائل کنٹینٹ رائٹنگ ہی بنائی ہوگی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو جس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو آپ کی پروفائل کے اوپر ایکسپیرینس بھی اور ڈیٹیلز بھی ویسی ہی ملنے چاہیے میں اگین رپیٹ کر دوں تاکہ آپ کو آپ کو اپر کے اوپر جوب صرف تب ملے گی کلائنٹ کی طرح سے ریسپونس صرف تب آئے گا کہ جب وہ آپ کا جس جوب پہ آپ نے اپلائے کیا ہے وہ اس جوب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی پروفائل کے اوپر کلک کریں اور اس کو آپ کی پروفائل کے اندر اسی چیز کے ڈیٹیلز ملے جس چیز کے ڈیٹیلز بندہ ریکروٹ کرنا چاہ رہا ہے ہائر کرنا چاہ رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ پروپوزل اچھا لکھے بیجنا ہے اور دوسرا آپ کا سٹپ یہ ہونا چاہئے کہ آپ جس چیز کے جس جوب کے اوپر اپلائے کریں آپ نے اس چیز کا خیال لکھنا ہے کہ آپ کی پروفائل ٹوٹلی اس جوب کے اورینٹیڈ ہے تاکہ اگر جو کلائنٹ ہے وہ اس کے پر کلک کرتا ہے تو اس کے ریلیٹیڈ ہی ڈیٹا ملے نہ کہ ارلیمنٹ ڈیٹا ملے تو ہوفلی آپ کو یہ میری بات بہت یہ میجر پوائنٹ ہے یہ آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے اگر اس کے ریلیٹیڈ بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی سوالات ہے تو ضرور میرے سے کمنٹ باکس میں پوچھیں انشاءاللہ میں سوالوں کے جواب دے سکوں تاکہ مزید آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکوں اسی طرح مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ